تو سامنیدی اتشام دن میں ایک مرتبہ ضرور آپ ایک روٹین بنائیں چاہے صبح یا شام کو اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے تو آپ ان کے قبروں کی زیارت کیا کریں دیکھیں زیارت کرنا کتنا عام کام ہے تبرانی شیف کے حدیث پاک ہے کہ مانظار القبرہ ولدائی ہما کہ جس نے اپنے والدین کے قبروں کی زیارت کی اب اس نے پڑا کچھ نہیں نہ فاتحہ پڑی نہ سور اخلاص پڑی نہ درد پاک پڑا تھا وہ گناہگار اس کا جو دامن تھا وہ گناہوں سے اٹا پڑا تھا اس کے دامن میں بڑی گناہوں سیاکاریاں تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کی زیارت کی قبر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کتب لہو برن تھا گناہگار تھاک سیاہگار لیکن نے کو کار لکھا جائے لہذا کوشش کریں صبح نہیں تو شام کو ضرور اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کیا کریں اللہ کے نبی فرمایا کہ میری جو امت ہے وہ امت مرہومہ ہے لیکن جب وہ قبر میں جائے گی تو ان کے دامن میں بڑے گناہ ہوں گے لیکن جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے دامن میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا کیوں بے استغفار المومنین تمہسو انہا بے استغفار المومنین مومنین کی استغفار کی وجہ سے مومنین کی دواہوں کی وجہ سے وہ سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور دوسرا یہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے والدین سالخین جو نیک اولاد نیک بیٹا اپنے والدین کے لئے دوا کرتا ہے وہ دوا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈیریکٹ رب تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے لہٰذا والدین میں سے اگر اولاد میں سے جو حکم دیا ہے وہ بیٹے کے لئے حکم دیا ہے بیٹے ہم دوا مانگے گے وہ دوا مانگنا اور ہے لیکن جو ماں کا والد کا حقیقی جو بیٹا ہے وہ دوا مانگے گا وہ زیادہ قبولیت کے درجے کو پائے گی تو سامنی جی اتشام اب میں آپ کے سامنے مشہور سنا خان کو دعوت ناد دے رہا ہوں تو ناروں کی گھوج میں اپنے مہمان سنا کی کا استقبال کرنا ہے